میں بہت تنگ تھی اس انسان سے میں اپنی قسمت پر رویا کرتی تھی ہر وقت خود کو تکلیف دیتے رہنا میرے سینے میں ایک آگ زلا کرتی تھی بھلا میرے ساتھ کیوں آخر یہ سب ہوا وہ نہ کوئی کام کرتا تھا نہ کسی قسم کی کوئی جمہداری نباتا تھا کہنے کو وہ میرا پتی تھا لیکن بس باتوں کی حد تک سارا دن بازار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا کبھی تاش کھیل رہا ہوتا تو کبھی گپ شپ لگاتا رہتا میں اسے جب بھی کوئی کام کرنے کا کہتی تو بس اتنا کہتا تم کو کھانے کے لیے مل رہا ہے نا پھر کیا تکلیف ہے تم کو میں اسے سمجھاتی کی جندگی میں اور بھی بہت سے جروری کام ہے صرف کھانا یا پینا ہی نہیں اب تو ہمارے بچے بھی ہو چکے ہیں یہ کل کو اسکول بھی جائیں گے ان کے خرچے کون پورے کرے گا وہ مسکرانے لگتا جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا ابھی سے فکر نہ کرو میں اپنی دوستوں کو دیکھتی تھی ان کے پتی نئی موٹر سائیکل کبھی نیا موبائل وہ کبھی باہر ڈینر کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی گھر میں کوئی پارٹی کر لیتے اور ایک میں تھی جسے دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی تھی کبھی جو کچھ پیسے مانگلوں تو رونا دھونا شروع ہو جاتا میں بہت تنگ تھی دل چاہتا تھا بچوں کو لے کر آتم ہتیا کر لوں لیکن کیسے کر سکتی تھی بچوں کی طرف دیکھتی تو کھامو سو جاتی اسے دور ہونے لگی دل چاہتا تھا اسے کہیں دور چلی جاؤں جانتے ہو کیوں ساگر سر وہ خود کو سجا سمار کر بھی نہیں رکھتا تھا اسے سگریٹ کی بدبو آتی تھی اور مجھے اس بدبو سے نفرت ہونے لگی تھی میں اسے یہ سب چھوڑنے کا کہتی تو وہ میری بات کو نظر انداز کر دیتا گھر آتا مجھ سے کھانا مانگتا میں صاف انکار کر دیتی کھانا نہیں بنایا کھانا تھوڑا سا بناتی بچوں کو کھلاتی اور خود کھا لیتی وہ شاید جانتا تھا میں اس سب جانبوز کر کرتی ہوں میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے جگڑنے لگتی اسے تانے دیتی اسے بے عجت کرتی وہ میری طرف دیکھتا اور پھر گالی دے کر کہتا بکواس کرتی رہو تمہاری عادت ہو چکی ہے جب وہ چلا جاتا میں رونے لگتی عیشور سے ہجاروں گلے سکھوے کرتی آخر میں ہی کیوں اس نرک کی حق دار ٹھہری میں نے تو کوئی پاپ بھی نہیں کیا مجھے کبھی ماں کے گھر جانا ہوتا تو اس سے پیسے مانگتی ہجاروں بات سنا دیتا پھر آخر میں ہجار دو ہزار نکال کر مجھے دیتا اور کہتا بہت فجول خرچ ہو گئی ہو تم جب بھی ماں کے گھر جانا ہوتا ہے تو لڑتے جگڑتے ہی گئی وہاں ماں بہن بھابی سب کہتے پارلر جایا کرو اپنا خیال رکھا کرو دیکھو رنگ پیلا پڑ گیا ہے میں چپ ہو جاتی آخر کیا بتاتی میرے نصیبوں کو آگ لگانے والا میرا پتی ہی ہے جو میری جندگی کو نرک بنائے ہوئے ہے بڑی بہن کا پتی لندن جوب کرتا تھا وہ اپنی پتنی کے لیے آئی فون لے کر آیا دیدی مجھے دکھا رہی تھی دیکھو الکا آپ کے جیجو نے مجھے لاکھوں کا موبائل گفٹ کیا ہے میں پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی ایک آسوں پل کے نم کر گیا کاش کبھی ایسے قسمت مجھ پر بھی مہربان ہوتی کاش ایشور نے میرے بھی نصیب ایسے لکھے ہوتے بچے اب بڑے ہو رہے تھے ایک دن بچوں کی وجہ سے میری جیٹھانی اور دیورانی سے جھگڑا ہو گیا جیٹھانی نے کافی تانے دیئے تیرے بچے میرے گھر سے دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں یہاں رہتے ہیں اتنے شرمدار ہو تو ان کو کھلاو نہ میں بہت روئی تھی میرا پتی تو ہے ہی اتنا بے شرم جب پنکز گھر آیا میں نے اسے بتایا آج گھر میں اتنا تماشا ہوا ہے انہوں نے تانے دیئے ہیں اور تم بے شرم بن کر گھومتے رہتے ہو بس وہ بھائی کے گھر گیا وہاں سب کے ساتھ جھگڑنے لگا میرے بچوں کو گالیاں دینے والے تم کون ہوتے ہو بات جب بڑی تو میرے پتی نے ان سے کہا مجھے الگ کر دو بس گھر میں دیوار کھینچ دی گئی بچوں کو گود میں لے کر کہنے لگا اب ان چاچو لوگوں کے گھر نہیں جانا بھوک لگے تو ممی سے کہنا کھانے کا تانہ دیتے ہیں میرے بچوں کو ڈانٹتے ہیں میں شکت سبدوں میں بولی اب تو کچھ شرم کر لو اب تو کچھ کام دھندہ کر لو کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو جب دیکھو مجھے تانے دیتی رہتی ہو تم کو سب کچھ ملتا تو ہے نا پھر کیوں تماشا کرتی رہتی ہو میں نے چلا کر کہا سب کے گھر میں نئی موٹر بائیک ہے اور ہمارے پاس پرانی سی ٹوٹی ہوئی یہ میرا موبائل دیکھ رہے ہو پانچ منٹ بھی اس کی بیٹری نہیں رہتی اور بچوں کی ہجاروں جرورتیں ہیں تم کیوں نہیں سمجھتے میں پاگل ہو جاؤں گی میری شکل دیکھو میں بھکارن بن گئی ہوں تھک گئی ہوں میں میرے پاس بیٹھ کر بولا تو ہر وقت جگڑتی رہتی ہے کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ میں نے اسے سائیڈ میں دھکا دیا وہ خاموش ہو گیا میں تھک کر ہار گئی تھی اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی اپنے ایک دو چاچا کے بیٹے سے بھی بات کی تھی انہوں نے مجھے کہا ہم ساتھ ہیں آپ کے طلاق لے لو اس کمینے سے میں سوچ رہی تھی کہ آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی کہ طلاق دے دو مجھے میں انتظار کر رہی تھی وہ رات دس بجے آیا بچے سو رہے تھے دونوں بچوں کے ماتھے کو چوما ان کا ہاتھ چوما پھر چار پائی پر بیٹھ کر مجھے آواز دی الکا مجھے روٹی دے دے میں کروٹ بدلے لیٹی رہی اس نے پھر آواز دی الکا سن لے اٹھ جا میں چھپ رہی وہ پاس آیا مجھے دیکھا میں نے آنکھیں بند کر لی مجھ پر کمبل اڑھا کر بولا تھک جاتی ہے سارا دن پھر کچن میں گیا کھانا دیکھنے لگا کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے ایک پیالی میں نمک مرچ اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا میں دیکھ رہی تھی میں دل میں سوچنے لگی کتہ مرتا بھی نہیں ہے کھانا کھا کر سو گیا دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پر جگڑنے لگے میں نے اسے کہا بس مجھے طلاق دے دو میں برداشت نہیں کر سکتی میں تھک گئی ہوں گسے میں اس کے کپڑے بھی فار دیے وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا جلدی سے کپڑے چینز کرنے لگا پھر بائیک لی باہر جانے لگا میں نے چلا کر کہا اوپر والا کرے تو مر جائے کم سے کم میری جان تو چھوٹ جائیں تم سے وہ بائیک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا کسی کوپی پر کچھ لکھا پھر چلا گیا میں اسے شراف دے رہی تھی میں نے ارادہ کر لیا بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا دو چار گھنٹے گزرے میں مائکے جانے لگی بچوں کو ساتھ لیا اتنے میں گلی میں ایک شور سا ہوا میں رو رہی تھی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا پورا گاؤں چار پائی اٹھائی میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا میں حیران تھی کیا ہوا اتنے میں ایک لڑکا فون پر بات کرتا رہا تھا یار پنکز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت آگیری میں پاگل سی ہو گئی چار پائی آنگن میں رکھی گئی کچھ لوگ ارثی کی تیاری کرنے لگے کچھ موکس گھاٹ جانے کی راہ دیکھنے لگے پنکز میرے سامنے چار پائی پر لیٹا ہوا تھا کونی یقین کرے وہ مر چکا ہے میں چیخنے چلانے لگی پنکز بلیز اٹھ جاؤ میں نہیں کچھ مانگتی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی میں اس کے پاؤں چومنے لگی پنکز اٹھ جاؤ میری جان اٹھ جاؤ دیکھو میں کہیں نہیں جا رہی مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں کھانا بنا کر لاتی ہوں بھوک لگی ہے نا تم کو لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا میں چیختی ہی رہ گئی اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے تھے پھر جو اپنے تھے وہ سب موں موڑنے لگے مجھ پر دنیا نظر کسنے لگی بچے پاپا کو ڈھوننے لگے اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومتا کون مجھے آواز دے گا کون میرے کڑوے شبد برداشت کرے گا مجھ سے مکان چھین لیا گیا جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا گیا پنکس کے بعد دربدر کی ٹھوکرے کھانے لگی اب بچے بھی کچھ اچھا نہیں کرتے وہ جانتے ہیں پاپا اب نہیں رہے میرے سگے بھائی بھی موں موڑ گئے میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرنے لگی ایک دن مجھے اس کی ڈائیری ملی جس پر لکھا تھا الکہ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں میں الکہ سے بہت پیار کرتا ہوں وہ پاگل ہے بلکل سمجھتی ہی نہیں جگڑتے رہتی ہے دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو اسے کیسے بتاؤ نہیں لا سکتا آج میرے بچوں کو میری بھابی نے گھالی دی میں بہت رویا میرے بچے میری جان ہیں الکہ کو بکھار ہے وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے عشور نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے پھر الکہ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے میں نے نمک میرچ ملا کر سوکھی روٹی کھائی ہے آج میری کمر میں ایٹ لگی ہے جخم بہت گہرا ہے الکہ کو نہیں بتاؤں گا پریشان ہو جائے گی بیچاری ڈوکٹر کہہ رہا ہے پندرہ ٹاکے لگے ہیں ادھر مجھے آج چوٹ لگی ہے اور وہ کہہ رہی ہے طلاق دے دو میں مر جاؤں گا اس کے بینا ابھی گسے میں ہے ٹھیک ہو جائے گی میں ڈائری کو سینے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی ابھی گسے میں ہے ٹھیک ہو جائے گی میں ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی ہمسفر تو ہمسفر ہوتا ہے نا وہ جیسا بھی تھا میرا سایا تھا میری جان تھا اس کے بعد جمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے تھک ہار کر گھر آتی ہوں اب ٹوٹ گئی ہوں ساغر بھائی میں بچوں کی خاتر جندہ ہوں ورنہ کب کی ختم ہو ذاتی خود کو تقلیف دیتی ہوں کیوں زگڑا کرتی تھی اس کے ساتھ کیوں اس کو ستاتی تھی کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی وہ میرے ساتھ ہوتا تو راج کماری سی جندگی گزارتی ساغر بھائی کیا میں بخشی جاؤں گی کیا عشور مجھے ماف کرے گا میں مشکل وقت میں اس کا سہارا اس کی حمد نہ بن سکی مطلبی لالچی ہو گئی تھی اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات بھی کرتے ہیں ساغر بھائی میرے لئے یہ دعا کرنا اور سب عورتوں کو بتانا پیسہ ہمسفر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لالچ اور بڑے بڑے خوابوں کی تمنہ میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا پتی اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگزانا اوپر والے کی قسم جمانے کی لاکھ ٹھوکروں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پر برداشت کرتا ہے اب میری جیٹھانی گالی بھی دے تو خاموش رہتی ہوں کیونکہ اب میرا ہمسفر میرا سایا میرے ساتھ نہیں ہے پلیز اگر کوئی بہن اپنے پتی سے یوں پریشان ہے تو سمجھ جاؤ اس سے پہلے آنسو مقدر بن جائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کا کیا کہنا ہے اس درد بھری کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیوا